مرسکار آپ سب کیسے ہیں آئی ہوگی اچھے سے ہوں گے آج جیسا کی آج دسائرہ ہے آپ سب کو ڈھر ساری سب کامنا ہے دسائرہ کی دیکھئے میں آج مارکٹ میں آپ کو بہت کچھ اچھے چیزیں بتانے والا ہوں آپ لوگ کوئی سیٹ اپ میں کیسے فالو کر کے پیسہ بناتے ہیں کسی سیٹ اپ کو آپ ہمیشہ کیسے یوج کریں اس چیز کا تھوڑا سب اسے دھیان رکھئے مارکٹ میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے ڈسیپلین آپ کو اپنے پروسس آپ کو اپنے جو بھی سیسٹم ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی ایک بھی غلط قدم آپ نے اٹھایا تو آپ مارکٹ سے پیسہ ہمیشہ لاز کریں گے آج جو آپ نے تھمڈل ہمارا دیکھا ہے کہ تین سو نبی روپے لگا کر کے فورٹی ایٹھ ہنڈر روپے کا پرافٹ ہم نے جنریٹ کروایا ہے اپنے گروپ میں اور یہ بات ہے پچھلے دن کی کل کی میں بات کر رہا ہوں کل ایکسپائری تھی میڈ کیپ نپٹی کی فین نپٹی کی کل ایکسپائری تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور ہم نے گروپ میں بھی ٹریڈ دیا تھا دیکھئے بات یہاں پر یہ آتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے پیسہ کیسے بنایا بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہم نے ٹریڈ کیسے لیا صدیان دینے والی بات ہے آپ سب گروپ میں ہو ہمارے بہت سے لوگ گروپ میں ہیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں آج بھی بہت سے لوگ ویڈیو دیکھ کر کے گروپ میں آ رہے ہیں دیکھئے صرف کسی کا بھروسہ اتنا جلدی نہیں کرنا ہے اور اگر آپ کو بھروسہ کرنا ہے دھیان رکھئے گا اگر آپ کو بھروسہ کرنا ہے تو اس کے تحت تک جانا ہے آپ یہ بتائیے دو دن تین دن آپ گروپ میں رہ کے کیا آپ جان لیں گے کسی کے ٹریڈ کے بارے میں خود سوچئے صرف آپ کو جانتے ہیں دو دن تین دن کے مطلب ٹریڈ مان لیجے کی کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا آپ نے کب دھیان دیا کب نہیں دھیان دیا آپ کیسے یقین کر لیں گے دو تین دن کے ٹریڈ میں سر آپ کو کسی بھی گروپ میں کسی کے پاس بھی سر ٹریڈ کرنے کا سیٹ اپ جاننے کے لیے کسی بھی گروپ میں رہنے کے لیے کسی کا سائیکلوجی جاننے کے لیے آپ کو کچھ دن اس کے ساتھ ٹائم بیتانا پڑے گا سر سمجھ رہے ہیں میں ابھی تک کوئی بھی پیڈ گروپ اپنا نہیں چال کر رکھا ہوں اسی لیے سر کیا آپ لوگ سیکھئے ارے دیکھ کر کے تو بسواز کریے سر کیا ہو رہا ہے کیسے آپ مان لیجے کہ آپ نے ایک دن ٹریڈ لیا دو دن ٹریڈ لیا میں نے آپ کو ایک دن اور بتایا تھا سر دھیان دیجئے اچھے سے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں میں پرسنلی اوریجنل جو چیز بتاتا ہوں میں میری ایک عادت ہے کہ میں کسی سے جھوٹ بول کر کے پیسہ لوٹنا میرا کام نہیں ہوتا سر ٹھیک ہے جو ہوتا ہوں میں حقیقت بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو رہنا ہے گروپ میں نہیں رہنا ہے وہ ڈیسیجن آپ کو لینا ہے سمجھ رہے ہیں سر دیکھیں آپ مان لیجے گروپ میں آئے میرے یا میرے ٹیلیگرام گروپ میں آئے یا جہاں بھی آئے یا کسی کے گروپ میں گئے سر میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں سر کسی کے بھی جب وہ کوئی ٹریڈ دیتا ہے مان لیجے وہ دن کا تین سے چار ٹریڈ دیا ٹھیک ہے مان لیجے کسی بندے نے آپ کو دن کا تین سے چار ٹریڈ دیا پہلی بات تو میں آپ کو کوئی کارل ٹپس پروائیڈ نہیں کرتا آپ میرے بارے میں اگر پرسنلی جانتے ہیں تو ہاں میرے کو میرے سیٹ اپ میں جب مجھے بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ہاں میرا سیٹ اپ یہاں پر کام کرے گا اس طرح سے ایسے کام کرے گا تب میں آپ لوگوں کو ٹریڈ دینے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو یہ نہیں دیتا ہوں نہیں نہیں یہاں کارل خریدے یہاں پڑھ خریدے کارل خریدے پڑھ خریدے نہیں بھئی میں آپ کو چارٹ دکھاتا ہوں چارٹ آپ کو دیتا ہوں اور چارٹ کے پاس انڈگیشن کر کے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے ایسا ہوگا آپ سترک ہو جانا آپ کا کام ہے سر ٹھیک ہے وہاں سے کارل پڑھ بائی کرنا آپ کو بھی سوچنا ہے کہ یہاں پر میں ایسے buy کروں گا تو یہ میرا loss اتنا ہوگا یہاں پر میں ایسے put buy کروں گا تو یہاں loss میرا اتنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ میرے setup میں دھیان دیجئے گا لیکن یہ ہے کہ اگر میرے setup میں آپ کو put آ رہا ہے مالی جو میرے setup میں put آ رہا ہے آپ کے setup میں کوئی چیز call بن رہا ہے تو اس کو چارٹ میں دیکھئے پہلے کہ میں اگر put ہو لہا ہوں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کال ہے تو کیوں ایسا ہوا ٹھیک ہے بینہ چارٹ میں دیکھیں آپ کسی کی اوپر بھروسہ مت کریے پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات اگر جیسے مالی جو میں نے آپ کو بتایا کہ مالی جو کوئی بندہ ٹریڈ دیتا ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک دن آپ کو ٹریڈ دیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے ٹریڈ میں آپ کو لاز ہو جائے سر مارکٹ میں کوئی ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی کیپسٹی اتنی نہیں ہے لاز لینے کی جو کسی نے پارٹیکولر انسان نے مالی جیسے آپ کو ٹریڈ دیا ہے ٹھیک ہے اب اس نے اپنا جو اسٹا پلاس دیا مالی جیسے چالیس پوائنٹ کا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنی کیپٹل نہ ہو چالیس پوائنٹ کے اسٹا پلاس لینے کی اور مارکٹ کئی بار کیا کرتی ہے کہ آپ کے تھرٹی فائی پوائنٹ تک کنٹینیو جائے گی گر 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 تھرٹی فائی پوائنٹ تک جائے گی اور سعودہ سیکجیٹ ہوتے ہی جیسے آپ وہاں سیکجیٹ ہوئے وہی سے مارکٹ واپس پلٹی آپ پلٹ کر کے واپس آپ کے ڈائریکشن میں شلی گئی ہوتا ہے یہ سر جنرلی ایسا ہوتا ہے پہلا تو یہ کیس بنتا ہے دوسرا کیسے بنتا ہے سر آپ نے جو ٹریڈ لیا مالی جی کسی نے دیا میں نے ٹریڈ دیا آپ نے جو بھی ٹریڈ لیا سر وہ مالی جی پہلا ٹریڈ آپ کو لاز ہو گیا اب جیسے پہلا ٹریڈ آپ کو لاز ہو گا تو سر آپ کیا کریں گے دوسرا ٹریڈ لیں گے ہی نہیں اور وہی دوسرا ٹریڈ آپ کو پرافیٹ میں دے کر کے جاتا اگر آپ دوسرا ٹریڈ لیتے ہیں اب کیا ہوا جب دوسرا ٹریڈ آپ نے دیکھ لیا ہاں یار یہ تو اچھا پرافیٹ تھی اب کیا کریں اب آپ انتجار کرنے لگے سر جیسے ہی تیسرا ٹریڈ میں نے گروپ میں دیا پھر آپ نے اس کو لیا سر پھر جیسے ہی آپ نے لیا تو تیسرا ٹریڈ اسیل ہیٹ ہو گیا لو سر آپ نے کیا کیا ایک ٹریڈ لیا اس میں اسٹاپ لاس آپ کا ہیٹ ہوا یا لاس کر گئے دوسرا ٹریڈ آپ بالکل اچھے ڈائریکشن میں گیا پرافٹ دے دیا تیسرا ٹریڈ لیتے ہی پتہ ہیں کیا ہوا آپ کا لاس ہو گیا اب جیسے آپ کا تیسرا ٹریڈ لاس ہو جاتا ہے سر تو آپ کی کیا ہوتی ہے وہاں پر آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ سوچنے لگتے ہیں یہ گروپ بیکار ہے یہ ایسی ٹریڈ دیتا ہے تکہ کرتا ہے یہ ہے وہ ہے مطلب کسی کے من میں بھی ہمارے میں من میں بھی ایسے پہلے آتا تھا ٹھیک ہے تو سر آپ اس کا سمادھان کیا ہے سر دیکھئے آپ کو پرافٹ بنانے کا سمادھان سب سے بات ایک ہی چیز کی ہے جس بھی انسان کے اوپر آپ مطلب بسواس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کے ساتھ کچھ دن آپ کو رہ کے دیکھنا پڑے گا دیکھئے گروپ میں جروری تو نہیں یا آپ ترنت آ کر کہ کسی کی اوپر پیسہ مطلب لگانا شروع کر دو ارے بھائی کوئی ٹریڈ دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو اپنے سیٹ اپ میں آپ ترنت کیوں پیسہ لگا رہے ہو آپ کو کسی کے اوپر بھی بسواس کرنے کے لئے سر کم سے کم اس کے ایک مہینہ پندرہ دن آپ پیپر ٹریڈنگ کریے سر مت کریے کسی کے اوپر میں بولتا ہوں اس دنیا میں کوئی سچا نہیں ہے آپ پلیز پیپر ٹریڈ کریے جب آپ کو ایسا لگنے لگے کہ ہاں اس ٹریڈ کی اس انسان کی ایک کریسی اتنی پرسنٹ ہے آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے جب آپ کو لگنے لگے کہ ہاں یہ مہینے کے لاشٹ انڈ میں میرا پورٹ بولیو ریٹ نہیں جائے گا تب آپ اس کے اوپر بتائے ہوئے کہ اوپر ٹریڈ لے جیے پھر چاہے وہ پیڈ گروپ میں دے ٹھیک ہے ابھی جو میں آپ کو یہ تو آپ کو جنرل چیز بتا دیا دیکھیں جو میرا کنسپٹ یہ تھا کہ اتنے پیسے لگا کر کے تین سو نبی روپے لگا کر کے کیسا کسی بندے نے چار ہجار سات سو ستی روپے کا پرافیٹ کیا ٹھیک ہے اگر آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں یہ میرے گروپ کا ہی بندہ ہے سر یہ میرے گروپ کا ہی بندہ ہے میں آپ کو زیادہ نہیں دکھا ہوں بس یہاں پر چشٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے سر یہ ہے بندہ میں اس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر میں نے اس کا سکرین سارٹ لے کر آپ کے سامنے ڈالا ہوا ہے چاہتا تو میں بھی اپنا سکرین سارٹ آپ کو دے سکتا تھا اپنا لائیو ٹریٹ دکھا سکتا تھا لیکن نہیں میں نے یہ سوچا کہ پہلے آپ کو کسی کا اوپر دکھانا ہے یہ بندہ میرے پاس آیا ہے اس کا جو بھی نام ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے دکھ رہا ہوگا یہ میرے سے ریکویسٹ کیا تھا ایسے آپ کے جیسا ویڈیو دیکھتا ہے یہ بھی ہماری ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ سب ہمارے لیے اتنے قیمتی سمیہ دے رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو دل سے دھنیباد کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اپنا ٹیلیگرام ان کو دیا تھا گروپ انہوں نے جوائن کیا اب اس بندے کے یہاں پر آپ بس اتنا دیکھ لیجئے زیادہ میں کچھ نہیں دکھانے والا ہوں یہ دیکھ لیجئے سر آپ انہوں نے کیا کیا پہلے پانچ لاٹ ٹرائی کیا پانچ لاٹ ٹرائی کیا ان کے پاس سر ٹوٹل تین سو نبی روپے کیپٹل مطلب چار سو روپے کیپٹل تھی انہوں نے اتنا ٹرائی کیا نہیں ملا اس کے بعد تین لاٹ انہوں نے ٹرائی کیا تین روپے پچیس پیسے منہوں نے بائی کیا اور اس کے بعد یہ جو ایکجیٹ کیے ہیں وہ سر ٹرائی روپے میں ایکجیٹ کیے ہیں سمجھ رہے ہیں سر ان کا جو پرافٹ ہے سر یہاں پر ٹرائی سیون ہنڈر سیون جیرو روپے کیا کیا آپ بھی ایسے کبھی چار سو روپے میں اتنا بڑا پرافٹ جنریٹ کر سکتے ہیں سر آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو اب یہاں پر دکھاتا ہوں چارٹ میں لے چلتا ہوں ٹھیک ہے سر تو سر آپ کیسے پرافٹ جنریٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ کیسے پرافٹ جنریٹ کریں گے سر آپ کو کیسے پتہ چلے گا مارکٹ میں اس طرح سے کام کرنا ہے سر یہاں میں آپ کے سامنے ایک سیمپل ایک لاجک کا چارٹ لے چلتا ہوں دھیان دیجئے گا بہت سیمپل آپ کو دھوں گا طریقہ کہ آپ کو کیا کرنا ہے ویسے تو یہ بیشت طریقہ آپسن سیلر کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ میری سٹیٹ جی آپسن سیلر کے لیے پھر بھی اگر آپ یوچ کرنا چاہتے تو آپ کے لیے بیشت ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک دھیان رکھنے والی بات یہ ہے سر اگر آپ نے 10,000 روپے آپ نے دیمیٹ اکاؤنٹ میں کیپٹل رکھا ہے آپ یہ سوچیے گا کہ 10,000 روپے میرا سیکھنے کے لیے ہے نہ کہ مجھے پیسہ کمانے کے لیے آپ کے دل میں سکرین ساٹھ دیکھ کر کہ یہ من میں سوچ لیا کہ نہیں اتنے سے میں اتنا بنا لوں گا وہ غلط ہے میں ہی آپ کی ایسا کبھی مد کریے گا نیو ٹریڈر کے ساتھ یہی ہوتا ہے اکثر کیونکہ دوسرے کا پرابیٹ میں دیکھ کر کہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا کئی ہزار روپے گوا کر کے چلے جاتے ہیں سر کسی سیٹ اپ میں آپ فالو کریے بھروسہ کریے تو دیکھئے سر یہاں پر آپ لوگ کیا کریے گا جو آپ چارٹ دیکھتے ہیں پرسنلی میں نیو ٹریڈر کے لئے بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کارنر میں دیکھ رہے ہوں گے ای 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 کراس ٹونٹی ون اور فپٹی مل لگا ہوا ہے سر اس کو دیکھئے پلیج اس جگہ آپ دیکھئے گا یہ وال اس کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کیسے آپ کو لگانا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہاں پر جائیں گے یہ انڈگیٹر ہے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ انڈگیٹر دیکھ رہا ہے نا سر آپ کیا کریں گے اس انڈگیٹر میں کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے انڈگیٹر میں کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو آتا ہے ای 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 کراس سر یہاں پر لکھئے گا ای 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 کراس ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے ایم ایک راس سیکنڈ والا دکھ رہا ہے سر آپ جیسے اس کو کلک کریں گے سر یہاں پر آپ کو ایم ایک راس آ جائے گا اور یہ کیونکہ میرے پاس پہلے سے تھا تو اس لیے میں اس کو ایک بار چھپا جیتا ہوں یہ سیکنڈ اس طرح سے آئے گا سر ایم ایک راس 9 ابلک 26 دھیان رکھئے گا سر آپ کو 9 ابلک 26 والے میں کلک کرنا اس کے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جا کر کے جو یہ سوٹ ہے سوٹ میں آپ کو 21 ڈالنا ہے سر ٹھیک ہے سر 21 and 51 یہ میری پرسنل سیٹنگ ہے سر اس کو آپ ڈال لیجیگا سمجھ گئے اب میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جیسے آپ یہ ڈالیں گے نا سر تو آپ کا اس طرح سے دو لائن آ جائے گی دھیان رکھئے گا اس طرح سے آپ کے دو لائن آ جائے گی سر اب آپ کو سر اس میں کرنا کیا ہے یہ آپ کا جو پلس کا نسان آپ کا دیکھ رہا ہے بیچ بیچ میں یہی پر کہیں پر جو پلس کا نسان دیکھ رہا ہے یہ کراس ہوتا ہے سر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ریڈ والی لائن گرین والی لائن کے نیچے کراس ہو گئی سمجھے گا ریڈ والی لائن گرین والی لائن کے نیچے کراس ہو گئی اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے سر کہ اب مارکٹ یہاں سے نیچے جانے والی ہے بیریس ہو گئی مطلب سر دیکھیں آپ کو مارکٹ نے آپ کچھ نہیں جانتے ہو بلکل جیرو لیبل میں ہو تو یہ آپ کو لگانے کیلئے اس لئے میں بول رہا ہوں ٹریڈ لینا ہے سمجھئے سر ٹھیک ہے اب دیکھئے اب اگر یہ آپ کراس یہ میں یہاں پر لگا لیتے ہیں تو آپ کو ایک دو چیزوں کا اور دھیان دینا ہے تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھئے گا مارکٹ نے کیا کیا سر اس جگہ آپ اگر دھیان دیجئے گا اس جگہ یہاں پر سوری اس جگہ مارکٹ نیچے آئے پہلے نیچے آئی تھی ادھر پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی پھر اوپر گئی پھر نیچے گئی تو یہ جو کراس ہے یہ دھیرے 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 آپ کو بولا ہوں یہاں تو رجحان جو ہے تو یہ downtrend کا بن رہا ہے تو آپ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے اس طرح سے put me trade لینا چاہیے یہ تو ہو گیا پہلا چیز آپ سر دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے جیسے کی آپ کا مالیج trend line ہو گیا آپ کا horizontal line ہو گیا آپ کا support ہو گیا تو یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہوگی یہاں پر کئی جگہ آپ کی کئی لائنیں کئی candleیں ملی ہوئی ہیں تو آپ کو یہاں بھی اس طرح سے ایک چیز down کر لینا مطلب اس طرح سے draw کر لینا سر اب دیکھیں یہاں پر ہوتا کیا سر ایک تو پہلا آپ کا رجحان یہ ہو گیا کہ market کا trend یہاں سے down ہو رہا تھا یہ دکھا رہا ہے کہ down ہونا دوسرا یہاں پر کیا ہو گیا سر اس نے کیا کیا cross کر دیا مطلب green line کو اس نے red wall آپ کو یہ میں cross ہو گیا سر جب یہ cross ہو گیا تو اس کے بعد تیسرا آپ کو sit up یہاں پر کیا بنا سر یہ آپ کا دیکھ لیجئے اس کا جو کیا تھا support تھا اس کا breakout کر دیا جب سر یہاں پر breakout کر دیتا ہے تو آپ کو اب کہاں پر کیا کرنا چاہیے سر اب آپ کی باری آتی ہے اب جب آپ کی باری آتی ہے تو کسی بھی چیز کا مالجے کوئی put لیتے ہیں آپ کوئی بھی put لیتے ہیں یہاں سے مالجے اس طرح کا آپ دیکھئے تو یہاں پر لگوہ گا رہا ہے 91 اور 200 کا ٹھیک ہے مطلب یہاں پر آپ کون سی strike کا put لیں گے 91 200 کی ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا یہاں پر 91 200 اس strike آپ select کریں گے اس میں آپ put لیں اس کے put کی position آپ یہاں پر لیں گے اب جب آپ یہاں پر put کی position مطلب کتنے کا sorry یہ غلط لکھ دیا میں نے یہاں پر لیں گے 9 200 ٹھیک ہے مطلب 9200 کی put آپ یہاں پر بائی کریں گے جب آپ 9200 کی put بائی کریں گے سر تو مال لیجے اس کا rate کتنا چل رہا ہوگا مال لیجے کہ 100 روپے چل رہا ہے مال لیجے ٹھیک ہے اب یہاں پر 100 روپے اس کا rate چل رہا ہے سر تو سر جو 100 روپے اس کا rate چل رہا ہوتا ہے اب آپ کو سر یہاں پر دو کام کرنا ہے سر یہاں پر اگر میں نے trade دیا تب بھی اسی کو دیکھ کر کے دوں گا یا میرا کچھ اور setup ہوگا لیکن میں بھی یہاں پر اگر دیکھوں گا تو put کا ہی trade آپ کو دوں گا اب آپ کو یہاں پر کام کرنا ہے سر جو آپ کے دماغ میں آنا چاہیے سب سے پہلا اگر آپ نے trade کو سوچ ہے آپ کو سب سے پہلا ایک trade decide کرنا ہے سر ایک trade ایک trade لیجئے stop loss اپنا fix کریے یہاں پر یا تو میرا stop loss لے market یا تو مجھے پیسہ دے اب سر یہاں پر ہوتا کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں جیسے آپ trade لیتے ہیں آپ کے ساتھ اگر مال لیجئے آپ کو continue آپ کو مال لیجئے یہاں پر 1000 روپے کا profit ہو گیا آپ کیا کرتے ہیں سر وہاں سے exit ماننے کی کوشش کرتے ہیں سر یقین کریے آپ جیسے exit مارتے ہیں continue market جاتی ہے اور اچھا خاصا نیچے جاتی یہاں پر میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں سر کی market اگر آپ یہاں پر exit نہیں کرتے ہیں تو آپ خوش سوچئے سر کتنا نیچے تک market گئی مطلب سر جہاں پر آپ نے 1000 روپے profit generate کیا تو وہاں اگر آپ بنے رہتے continue بنے رہتے لیچے تک last تک تو آپ یہاں پر کم سے کم سے کم سے کم 5000 روپے profit generate کرتے سر آپ نے یہاں SL رکھا تھا 500 سے 700 روپے کا وہیں پر market آپ کے direction میں جاتی رہی جاتی رہی لیکن آپ پہل exit ہو گئے جبکہ exit ہونے کے لئے یہاں پر کوئی indication آپ کو نہیں ملا سر یہاں پر بتائیے کوئی indication جو آپ نے EMA cross لگایا ہوا ہے کوئی ایسا ہوا کی مطلب اوپر جانا شروع گیا اب یہاں سے اوپر جانا اس نے شروع کیا سر اس جگہ سے اس نے اوپر جانا شروع گیا تو یہ تو دوسرا دن ہو گیا یہ دوسرا دن ہو گیا سر next دن ہو گیا اب آپ بتائیے سر اگر یہاں بھی آپ نکلتے ہیں آپ یہاں بھی نکلتے ہیں یہاں بھی نکلتے ہیں تو اچھا profit ہوتا یا نہیں ہوتا بتائیے خود بتائیے ہم کسی بھی چیز کا سر follow نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم پیسہ market سے نہیں کمارے ہیں کسی بھی indicator کو follow نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم پیسہ نہیں کمارے ہیں ہم دو دن اس کے direction میں کام کرتے ہیں تیسرے دن ہم بھول جاتے ہیں کیوں گیا کیوں ایسا سر کسی بھی set up کو کریے تو صحیح کچھ دن تک ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں پر دوسرا آپ کو دکھانا نیکسٹ دن آپ چلیے سر نیکسٹ دن چلتے جائیں میں آپ کو back test کر کے دکھانا چاہتا ہوں سر نیکسٹ دن چلیے یہاں پر لیجئے اب دیکھئے سر نیکسٹ دن گئے یہ جو red والی line تھی آپ کی مطلب green کو cross کر کے اوپر چلی گئی تو جب red والی line green کو cross کر کے اوپر چلی گئی تو یہاں پر آپ بلکل market میں bulis ہو جائیں گے اب یہ bulis ہو گئی سر آپ یہاں پر trade بنائیے جب یہ cross ہے جب trade بنا لیا آپ نے سر اس کے بعد آپ دیکھئے اگر دوبارہ کہیں پر بھی یہ مطلب green line کو نیچے دوبارہ واپس cross کرنے لگے جیسے یہاں پر اس نے crossing کی کرنا شروع گیا ہے یہاں پر اپنا profit book کریے لیکن آپ گلتی مت کریے سر کہ یہاں سے بار اتنے بڑے بڑے آپ کو profit ملیں گے آپ سوچ نہیں سکتے ادھر آپ exit ماننا یہ جب یہ green line کو جب یہ آپ کا brick کرنے لگے نا تب آپ کو exit مار دینا ہے سر آپ دھیان دیجئے یہاں پر لیجئے یہ اکٹوبر میں لیجئے اس دن لیجئے سیم یہاں تو آپ کو مالو trade ملے گا ہی نہیں سر یہ پہلی گنڈل میں آپ کو trade ملے گا ہی نہیں جب trade آپ کو نہیں ملتا نا سر آپ بیٹھ کریے مارکٹ میں جبرجستی گھسنے کی کوشش مت کریے پلیج یہاں پر آپ کو put کا trade ملے گا ہی نہیں اس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو trade نہیں ملے گا سر کیونکہ پہلی candle یہ نے brick کر دیا آپ کو یہاں trade نہیں مل لیکن آپ کو کہاں پر trade ملے سر یہ والا trade ملے سر یہاں پر اب جب یہاں پر آپ کو trade ملے اس جگہ ہے تو آپ یہاں پر call vai کریے بے دڑک ہو کر کہ سر call vai کریے جب آپ یہاں پر call vai کرتے ہیں یا ادھر یا ادھر call vai کرتے ہیں یہاں پر آپ بنے رہیے سر آپ کا market sell ہی تو لے گی نا سر sell دے دیجئے market کو آپ کو گھبرانی کی جرورت نہیں سر sell دے دیجئے بالکل tension نہیں لینا ہے آپ کو sell دینے میں سوچنا نہیں ہے لیکن آپ آپ کو اپنے rule میں بنے رہنا ہے سر یا تو میرا sell لے لے market یا تو مجھے profit دے دے next دن چلتے ہیں سر next دن اور دکھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن اسی طرح سے آپ please یہاں سے آپ چیک کر لیجے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ بولیں گے سر یہاں پر کیسے آپ کو trade لینا ہے دھیان دیجئے جو next دن ہے یہاں پر کیسے trade لینا ہے آپ کو یہاں پر trade لینے کا سمپل طریقہ ہے دیکھئے market یہاں سے نیچے آئی یہاں گئی پھر اس کے بعد گئی یہاں دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو cross ہے یہ green کے نیچے چل رہا ہے green کے نیچے میری red والی line green کے نیچے چل رہی ہے آپ جانتے ہیں یہاں پر میں bearish ہوں clear ہے کہ میں bearish ہوں اب اس نے جو بھی pattern بنایا جب بھی یہ pattern بناتا ہے مان لیجے اس کے پاس جاتا ہے یہ line جب یہ touch کر دیتا ہے نا سر یہ line جب یہ touch کیا اس کے بعد جیسے ہی line کے نیچے اور support کو break کرے آپ کو یہاں ترند کے ترند پڑ کی position بنانا ہے اب پڑ کی position میں تب تک بیٹھنا ہے جب تک یہ واپس red line کو cross نہ کرنے دگے یہاں تک یہاں تب تک آپ کو پڑ کے position میں بیٹھے رہے بس بولیے سر market کو بولیے ہوگا سر یہاں پر آپ کو کوئی trade ہی نہیں ملا ہوگا یہاں پر اس جگہ میں بات کر رہا ہوں یہاں پر آپ کو کوئی trade ہی نہیں ملا ہوگا مت کریے سر جروری نہیں ہر دن آپ کو trade کرنا ٹھیک ہے مت کریے trade اس کے بعد next دن دیکھئے next دن آپ کو کیا ہوا آپ بولیں گے سر یہاں تو cross over یہ ہے ہاں اگر سر cross over ہے یہاں پر یہاں پر سر اگر آپ کو cross over کے لئے لگ رہا ہے بس اس line کو بیٹ گری کہ جب آپ کو اس line میں touch کریں کسی time تب آپ کو انٹی کرنا ہے میں گروپ میں آپ کو کئی بار یہ بولتا ہوں سر پہلے اپنے station میں market کو آنے تو تب ہم انٹی کریں گے سر آپ کو یہاں سر نہیں یہ station ہے یہ train ہے یہ پر آنے دیجئے market کس کے بعد ہم انٹی کریں گے اور پرافیٹ بنائیں گے جلدواجی market میں بلکل نہیں کرنا یہاں پر آپ تھوڑا بھی market کو جانتے ہیں سر تو یہاں پر آپ انٹی کریں نہیں کیونکہ یہ range میں چلتی رہی market پورا دن اور اس کے بعد اوپر گئی اس کے بعد نیچے آئی آپ کھا گئی ٹھیک ہے اوکی نیکٹ دن چلیئے سر آپ چک کرتے رہیے یہاں پر آپ کو انٹی ملا سر اس جگہ دیکھ یہ لائن کو ٹچ کرنے آئی اس کے بعد اوپر چل گئی یہ بریک آؤٹ کیا آپ نے انٹی لیا آپ کو یہاں پر ملا ٹھیک ہے سر اسی طرح سے پلیج بیک ٹشٹ کریے یہاں پر آپ انٹی ملا کی نہیں ملا اس جگہ اس نے بریک کیا یہاں پر آپ کراس اوپر ہوا اگر آپ یہاں پر بنے رہتے ہیں تو آپ پر profit ملتا ٹھیک سر چلیے نیکسٹ بس نیکسٹ دیکھتے جائیے سر یہاں پر آپ جتنے دن آپ ٹرائی کریں یہاں پر ملے گا آپ سر یہاں یہ خود دیکھئے یہ جگہ میں کسی نے پیسہ نہیں بنایا مارکٹ کے اندر سب کا ایس 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 مارکٹ ہے ایس ایس دن آپ سیٹ اپ میں کنٹینیو پھولو کرتے رہے جس دن یہ آپ پر دے گا چھپڑ دے گا آپ یقین کر یہاں پر دیکھ سر یہ پریویس دن کئی ہے نا اٹھارہ تاریخ ایس اٹھارہ کا دیکھ لیجے آپ یہاں پر دیکھ سر اٹھارہ تاریخ دیکھ یہ آپ سر 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 پھولیس بناتے ہیں اور جب تک آپ کو نہیں نکل جب تک یہ کوئی کینڈل میرے اس کو لائن کو کراس نہیں کرے سر لیجے سر لمبا لمبا ٹریڈ ملے گا سر آپ یقین نہیں کریں کہ اس میں اتنے بڑے بڑے ٹریڈ ملے گا کہ جو تین دن کا اسٹاپ پلاس ہوگا وہ ایک ایک دن میں کفر ہوتا یہ دیکھ لیجے گا اس کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پھر دوبارہ دیکھیں یہ بھی آپ دوبارہ ملا سر یہ سیٹ اپ سیم ملا اب یہ پر اگر سر آپ انٹری کرتے ہیں تو کتنا بڑا پروفیٹ ملتا ہے سر بتائی ایک ایک دن میں دو دو سو پوائنٹ آپ کیپچر کریں گے یہ پھر لیجی یہ پر بھی آپ سب سے پہلے دھیان رکھئے یہ پانچ منٹ کا ہے ٹائم فریم یہ میں کراس اس کو آپ لکھ لیجی یہ والہ لکھ لیجی یہ آپ کراس ہونا چاہیئے یہ آپ پر بننا چاہیئے کراس ہونا چاہیئے کراس ہونے کے بعد آپ دیکھنا ہے تھوڑا سا آپ سپورٹ اور ریجسٹنس بھی ڈراغ کر لینا ہے اگر کسی بھی ٹائم اس طرح سے یہ کراس کیا آپ کو یہ پر انٹی کرنا ہے تب تک یہ لائن آرہی تب تک یہ لائن یہاں کراس کرنا نہ بنے رہی کوئی بات نہیں ایسل ہی جائے گا سر ایسل دے دیجئے میں گئے سب کچھ ختم ہو جاتے اس کے بعد ہمارے ہاتھ پیر کانپ نہیں لگتے ہم کوئی ٹریٹی نہیں کر پاتے کیوں آپ کے سامنے سر دیا ہو ہے آپ دکھا رہا ہے کہ میں کے انڈ میں آپ لاؤس میں ہو ہی نہیں سکتے سر مارکٹ ایک ایسی سیسٹم ہے آپ منت کے انڈ میں لاؤس ہو ہی نہیں سکتے لیکن اپنا آپ رہا ہوں لیکن کچھ دینوں کی یہ بات سر میں اپنا ٹیلیگرام گروپ پیڑ کر دوں گا اس جیس کو دھیان میں رکھئے گا تو ابھی آپ کر سکتے ہیں دیکھئے اور پلیس سیکھئے سیکھتے رہیے سر اکی تینک یو سو مچ انجوائی کریے